اوڈالی درم تو سہوٹ کوئی میں ختم ہوئے ہیں نارکن کوئی میں ختم ہوئے ہیں کیا سر؟ کیا سر؟ فیڈالی درم پر ختم ہو گیا اسی مہم پر ایک سی نظریات کی پکھانا ہے سر اسی سے پھر یہ سوال بھی نکلتا ہے کہ آج کا پسندہیں ڈالکیں بات کر رہے ہیں سمجھنے بھی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان میں بھی جگیرداریں سمجھیں بھی ہوئے لگا رہے ہیں کیا مطلب ہوں جگیرداری ہے تو مطلب ہوں جو جگیرداری ہے تو اس کا انصر بھی رہے گا اسی کے ساتھ جھٹا ہوا یہ سوال کہ اتقائی عمل میں سمجھنے جلاد کے دور میں انڈیا کے بعد انڈیا میں کیا اس کا جو ڈیلیکٹ بینیفٹس جو ہم بات کر رہے ہیں وہ عمام کو مل رہے ہیں کیسے کونی اشرافیہ کے پاس ہیں جنرل انڈسٹریز لگیوں میں؟ عمام کو نہیں ملنا ہے انڈوستان میں ابھی جتنا بھی منافع ہو رہا ہے وہ ان کی ملیت کلاس ہو رہا ہے عمام کا جینے ابھی وہ منافع نہیں پہتا ہے ملیت کلاس کے پاس بہت عدد ہے عمام نے اکنی اکتا ہے تو بلکل یہ نہیں یہ سرمایہ دارے نظام کے پر یہ ہی تو ہے نا کہ بھوجوہ کلاس جو وہ پاکس ہو رہی ہے عمام نہیں ہو رہی ہے اچھا دوسری بات آپ نے جو کہی وہ یہ ہے کہ اب جی صرف جو آپ نے کھانا کہ یہاں تک پر زمیدار ہیں جو سنتوں کے اندر اینے قرار ہیں لیکن ہمارے ابھی تک جس کو کہیں کہ نیشتر بھوجوہزی کہتا ہے نیشتر بھوجوہزی وہ جو ہندوستان کے اندر دل آٹرکٹ آئی ہے دوسرے پر نیشتر بھوجوہزی ہیں لیکن ہمارے پر نیشتر بھوجوہزی نہیں ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی کے ایجنس ہیں جابان کے ہیں جرمینی کے ہیں فراہ کے ہیں ان کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے وجہ سے جنی زمیدار جاگدارہ نظام کمٹرول نہیں ہوا ہے ابھی بھی بڑے بڑے زمیدار جو ہیں ان کی حاملانی کا جو بڑا حصہ جو ہے وہ زمین سے آتا ہے مصرح جتوئی ہیں یا دہاری ہیں یا کچھ گھٹو فیملی ہیں یہ لوگ سرمایہ داری سے نہیں آ رہا ہے کچھ لوگوں نے لگایا اس سبور اور اس لئے پاکستان میں کچھ لوگ اس بنیاد پر یہ کہنے لگے ہیں کہ پاکستان سے جاگداری نظام لے وہ ختم ہو گیا میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ آج لگا رہے ہیں ہم یہ دیکھتے کہ کل تو بھی یہی لگے کہا اس جاگدار نہیں لسل گئی اپنے آپ پر سکیور کر گیا باقی جاگدار بھی یہ صورت جاہاں نظر آ رہا ہے سنچر میں یہ نظر آ رہا ہے کیا کہ پھر ادر سنچر مقلاب آتا بھی ہے پھر کن ہی کتن ہو آئے اگر یہ سنچرہ شروع ہوتا ہے پھر اس لئے آپ کے بعد بلکو صحیح ہے کہ اگر یہ اگر یہ سنچرہ شروع ہوتا ہے سنچرہ مقلاب آتا ہے تو ظاہرہ سنچر مقلاب پیساز صاحب ایک سنچر کی کنچر جوہے ہو گیا ہے سنچر کی کنچر جوہے ہوئی ہے کہ اس کے اندر ورکس ہوتے ہیں ان کی کھیوں لینیاں ہوتی ہے ان کے مطاز بات ہوتے ہیں تو وہ پھر اگر کنچر اکام کی اس کے اندر انصلی मع zg اس میں اپنے اپنے مدعی سی جائزہ پر فکر نہیں ہوتا ہے طور کی مہنت کا انصار ناز поддерж تو سنتی ہوتلاب آئے گا توہ اگرہ سنتی کنچر آئے اور اس کو جوہ کنچر کنچر تعلік بہتéo یا حریم آگرہ میں نے اپنی طوائے کی بھیج ہوئے کہ اچھا یہ ہے کہ کیا عملتا کہ ایسا ہوگا اگرہ مستا ہے وہ سجاہ سے نہیں ہو سکتے سارا ہو رہا ہے جو بلدہ ہو رہا ہے آگرہ میں بلدہ ہی ہے آگرہ میں بلدہ ہی ہے آگرہ میں بلدہ ہی ہے اور ان کے ساتھ میں بلدہ ہی ہے نئے راستے اور نئے دیکھیں جب ایک پریشن بہت زیادہ ہو جائے تو اس نے کسی کی بسٹر ہوتا ہونا ہے تو جب بسٹر ہوت ہمیں جو نظر آرہا ہے اس میں انفرشنللی سنکوال میں بلدہ ہی ہے وہ ہمارے پاس آرگنیزیشن جو ڈیلیر پوری ہیں وہ کافی لوگوں کی زمیتی بھی مل رہی ہے وہ جو ہمارے پاس جہادی انصر کچھ عرصہ کر لیتا آج کتالبان ہے اور کچھ اور نام سے اٹھے گئے وہ بھی ایک بلدہ ریوٹیشن کی طرف جا رہی ہے ایک بڑا اس کو کہہ رہے کہ جب بڑا جدل ہو رہا ہے ایک بڑا جدل ہو رہا ہے اس پر ایک بڑا جدل ہو رہا ہے یہ ہمارا ہے جو کچھ ورائی فکمہ ہو رہا ہے یہ بڑا جدل ہو رہا ہے سیر اسی کے ساتھ ہی بڑا جدلو دی باتی تھا کہ ہمارے ہاتھ لیکنے میں یہ آتا ہے کہ وہ کچھ جماعتی انقلاب کا نام دے گئے ہیں تو آپ اسی بچے کے ساتھ کہ وہ ایک بچے کہ میں دیکھتا ہے کہ ہمارے ہی نام دیکھتے ہیں اس کے پیچھے انقلاب کے پیچھ ہمارے ہی ریوٹی آتے ہیں آئیت یہ آس کا ہے آئیت ہے کوئی نظریہ اب اس نے دون دون تھا فرانس کے مذہبی جمعوریت تو کوئی اس طرح کر رہا ہے نہیں لیکن یہ کوئی تو ہر کوئی تسباتی ہے کوئی نظریہ نہیں لیکن آپ لگے فرانسی سے انقلاب پٹھورے پچھے ایک فکری جب اس کے اندر اور شہر بھی ہے اس میں روسو بھی ہے اس میں دلو بھی ہے اس میں دلو بھی ہے اسے مانچس کو بھی ہے تو یہ لوگ ہیں اور جب فرانسیس سے مقراب آیا ہے تو انہوں نے انہوں کے خیالات کو اپنی ہاں ناقص کرنی تشکلی مثلا روسوں کے خیالات کی بنیاد پر جو وہاں پر دستور بنائے گئے فرانسیس میں درمیان میں اس میں روسو کی فکر جو انہوں نے نصرات کی اور ایک فکری بنیاد جو انہوں نے کسی مقراب کیلئے ہیں بہت ضروری ہے اچھا یہی چیز ہم روس کہہ رہتے ہیں کہ روس میں مقراب آیا ہے تو آپ کہے نا مانس، انگیر، سولینین اور اس کی یہ نہیں پورا ایک خیالات اور ایک پوری اس کے ساتھ صادق پارٹی میں فرانسیسی انقلاب تو آیا ہے وہ کسی ملسم شہریح کے ذریعے سنی آیا ہے بلکہ ایبرٹ آیا ہے وہ اسی انقلاب تو ایک واحدہ ملسم پارٹی میں آیا جو ایک فکری بنیاد جو کوئی ایسی تشکلی ہے تو پاکستان میں اس طرح کا نہ تو ابھی تک کوئی فکری بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کے کوئی نظریات ہی جو انقلاب کے بنیاد بن سکتے ہیں کوئی ایسی تشکلی ہے اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں مذہب یا مذہبی قیمونیت یہ قسمات کو تو ابھار سکتے ہیں یہ وقتی طور کے اوپر لیکن ابھی فرسکر میں یہ طاقت میں میں پھر کیا ہے کیا کہ ایسی پر بلوپرنٹ ہے ایسے مل کو چلائیں گے اس کا سیاستدار کیا ہوگا اس کا معاشی نظام کیا ہوگا اس کا سسورچلسکٹر کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ خود یہ اقتران جیسے متحدر جو اتنا طرف کیا آتا ہے وہاں پر یہ لوگ آئے ان کے پر تو اتنا طرف کیا آتا ہے آپ کے اقتران کی کیا آئے ہیں افغان صاحب کی بہت ہی بسماندتہ وہاں پر آئے کہ آپ بہت ہی بسماندی کے سر تھی ایک ہی صورت رہاں ہمارے آئے ہیں کہ ہم انقلاب کی بات کہتے ہیں یہاں انقلاب نہیں آیا لیکن دوہوں میں بیچے نہیں ہیں لوگ تقریبیت آتے ہیں لوگ بسم کے آتے ہیں لیکن کوئی منتق کے ایسا دہائے احمد میں نہیں ہے جس کے تیانت ہم ان کو موبیلائز کر کے اور یہاں پر کوئی اتنا آئے ہیں تو اس کی طرح سے اتنا آئے ہیں روشنبی تو آپ جو کہہ رہے ہو سکسٹی ایک سکسٹی نائن میں جو کچھ ہوا کھڑے ہوئے اپنا ہیں پوکتے دیں اس میں بھولو صاحبی احمد انہیں نے نیشنائز کر دیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے مسئلہ پیدا ہوا اور پاکستان میں انہیں نیشن بوشوازی کی طرف ہم جا رہے تھے وہ امار روگیاں ترمیان میں دیکھیں بھٹو صاحب لیکن وہ بہت محساس ہوتا ہے مثلا آپ کو بات کرتے ہیں ایک بھی یہ ہے کہ کسی بھی منتق کے سوسائٹی اندر کہتے ہیں کہ کوئی تاریخی مومن اس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو استعمال اس وقت کہنے تو آپ تبدیلی دا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے تاریخ میں وہ مومنٹ کھو دیا تو پھر وہ مومنٹ دوبارہ لیا بھٹو صاحب کے پاس جو مومنٹ آئیتا سیل کی اندر کی بار کے پاس آرمی کو حکم کر سکتے ہیں آرمی پر اثر کو ختم کر سکتے ہیں اس وقت اس وقت وہ پوری فرم ان کے ساتھ تھی وہ جاگرداری کو ختم کر سکتے ہیں وہ بند ہے کہ ایسا موقع تھا اس وقت وہ سوشل بیٹ کو بھی اگر اختار نافش کر سکتے ہیں لیکن بھٹو صاحب نے یہ نہیں کیا انہوں نے آرمی کو دوبارہ سے مضبور کیا انہوں نے جاگردار کرتے تو دوبارہ سے مضبور انہوں نے مددہ کہ ان اداروں پر بھوثہ کیا عوام پر بھوثہ نہیں کیا آپ رہا وہ یہ کہتے ہیں میری پسی بھول میں بھول لیکن اس کی دوسری مثال آج کے تیس زمانے کے اندر تو ایک انسال آتے ہیں وہ بھو چالے اس کی مومنٹ دوبارہ کہ اس کے پیچھے عوامی سپورٹر امریکہ نے چار مرتبہ لاغ پوری آنے کی کوشش کی ملک جی بھو آ گیا ملک جی کا جمعہ صدر بنا دیا گیا ایک عام فوجیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کی انکار نہیں کریں گے ہمارا صدر غوغو شاویز مزہ کیا تھی کہ غوغو شاویز اس کی پیچھا آنے کی کوئی تھی انکی مدد سے انکی مدد سے وہ آج تک مدد ہے وہ ہے امریکہ کی مقاربت کے پاس بھوچو صاحب اس سب کو انہوں نے مجھنی ہوئی لیکن اس میں سوال ہی بیدا ہوتا ہے بھوٹ ادار کی جو پارٹی تھی وہ تو ایک انقلابی عمل ان کے اندر موجود ہوئی اور اگر وہ انقلابی عمل جو تھا وہ عوامی رضے مددہ ایکوانومی کے حوالے سے اور بھوچو تھی وہ سوشلزم انہوں نے اس لئے نعرہ کے انہوں نے لگا کہ ہاں اگر بھوٹو صاحب اس حوالے سے ہی آتے ہیں تو وہ انڈسلائیز کیسے کر سکتے ہیں انڈسٹری کو تبیر کیسے کر سکتے ہیں انڈسٹری کو تبیر کیسے کر سکتے ہیں انڈسٹری کو تبیر کیسے کر سکتے ہیں انڈسٹری کی بھی جلانے کے طور پرکے ہوتے ہیں ایک تو اسٹرائیٹ انٹرپلائز ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ مطلب کہ آپ سرمایزات موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا انڈسٹری کرے دون دیتے ہیں وہ تو وہ نہیں کر سکتے دینا چاہے لیکن ہوتا یہ کہ انڈسٹریلائزیشن جو ایک پروسس یہاں پر مطلب کہ شروع تھا اگر وہ مطلب کہ اسٹرائیٹ کے ذریعے سے انڈسٹریلائزیشن کی عمل تو کرتے ہیں تو وہ سرما اچھا تھا لیکن اگر وہ یعنی یہاں پر موقع دیکھتے ہیں جاند پر موقع دیکھتے ہیں جسر پہلے تو ضرورت اتنے جاندیداری کو ختم کر دیئے کیونکہ اس کے بڑے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتا جہتا ہے جاندیداری کو کم نہیں ہوگی انڈسٹریل پرسس جو ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ مانکہ کر دیتے ہیں اگر وہ ایک ختم کر دیتی ہیں بہت منہ انڈسٹریلائز کی نہیں تھی ایک جو ایک جو سوال اس وقت آپ نے رکل بھی کیا اس کے مانکہ بڑا ساتھ کہ پاکستان جو اگردہ ہی تو آپ کو غیس کی نہیں کر رہا جو اگردہ جیسے لوگ ان سے بہت سارے لوگ انڈسٹریلی صاحب میں جو کچھ لکھا اس میں بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو عبادی کا چپم کی ساتھ ہی شہروں میں سے رہا رہا ہے یا اور اس طرح کی بہت سارے ایفیکشن فیڈلائز ہیں کہ جو ہمارے جیوڈیٹی میں حصہ 25% سے زیادہ نہیں رہ گیا یعنی کہ فیڈلائزم بیس کرتا ہے اگر ضرار کا حصہ ہی جیوڈیٹی میں جو ہے 25% سے 26% ایفیکشن کا مطلب ہے کہ اکواتومی کا بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں شیفت ہو کے پچھ اور سیکٹر میں چلا گیا جیسے سرسل سیکٹر ہے اور انڈسٹری ہے تو ان حلاب سے پہلی بار بار کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ ایک جیوڈیٹا رانہ سٹریٹ پاکستان کا مختلف ہے تردیشنل ہی جو ایک کناشی کا جو جو سپرا سکٹر ہوتے ہیں اس نے اسی کے خواہد انڈسٹری جلتا ہو کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کی ڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں میں اندر یہ سکت نہیں ہے کیونکہ نیشنل بورجوازی اگزیس نہیں کرتی ہے اور وہ ایچینٹ ہیں آرمی سرمایے گا اتنا دباؤ موجود ہے پاکستان میں اوپر کہ یہاں سے نیشنل بورجوازی اتنی موجود تو میرا کچھ میں ہے اپنی طاقتوار نہیں ہے کہ وہ فریضہ اٹھا کر سکے تو پھر وہ فریضہ جو ہے وہ کون لوگ رات کریں گے اور وہ کونسی فورسز ہیں کیا وہ اٹھینٹیفائی کر سکتے ہیں ایک تو حمداد حمداد صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر یعنی یہ اکبر زہدی صاحب کا تھیسس ضرور ہے لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے دیکھیں یہ پیر پکاڑا یہ جتوئی اور یہ بھٹوز ان کو آپ جھاگیداد نہیں کہیں گے کیا کہیں گے ان کی اور اس اسیمبلی کے جتنے ممبروں کی تعداد ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ زمین کی آمدنی ممداد کے انڈسٹری نہیں یا کوئی اورس ہو سکتے ہیں جب تک زمین کی آمدنی ان کا حصہ ہے اس وقت تک ظاہر ہے کہ جانی داران سسٹم جو ہم کہیں گے کہ وہ اسمول کے اندر ساتھ ساتھ ممبروں وہ prevailing سسٹم نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ 45% to 6% جاتھ سکتے ہیں وہ 90% ساتھ ساتھ ایک شہر تو چھوٹے بات تو ساتھ یہ یہ جہار بھی ہے یہ تمہارا تشہر ہے اگر آپ کی GDP کا 75% یا 74% وہ کنسٹرینٹ کر رہا ہے سرکس سیکٹر کیوں کا اور سرکس سیکٹر میں بہت ساتھ سکتے ہیں وہ جب نہیں ہے لیکن انہوں نے انتہا کے شئر چند ہے لیکن میرے خیال بہت سارے فیکشن فگرز مختلف سکینڈل کی صورت میں بھی اخبارات میں آتے ہیں کہ زرداری ایک ہوں اتنی شیلز افراری کامپنیز میں یا تریشی کے خاندان کے ہیں یا گرانی خاندان کے ہیں یا بہت سارے اور جو کنسٹرکشن کے دھیکے یا ان کے جو ادھگیر کی جو سنتی ہے فارماسوٹیکلز یا شوگر انڈسٹری تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں بڑا حصہ آ رہا ہے وہ زمین کی وجہت اور علاقے میں اثر نہیں اگر آپ اگر آپ اگر اس میں پڑھیں گے ان تمام چیزوں کے اندر تو آپ اگر اس بند میں اگر یہ تو ہمارے میں بڑا دفتی کرنا ہے یہ جو اسٹیٹس سکھ رہنا ہے ڈاکس اگر کہ ترقی کو کسی موں کے اندر روگ نہیں سکتی ہے اور اگر ہم ویسٹر پروسپیکٹی تراثر کے اندر اگر تریف کو لیں پھر تو وہی عمل ہوگا یہاں پہ سندھی انقلاب آئے گا اور سندھی انقلاب کے بعد یہاں پہ ترقی ہوگی اور پھر پھر اگر 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 آپ یورپین اندر اگر اینسی کو دیکھیں وہ یہاں پہ رکھیں لیکن جو کلونیل کنٹری میں خاص ہو پہ جس طرح مختلف فیکٹرز اگر اور خود ہمیں کہا کہ جو ایک سرمایہ دار ملک ہے وہ خود آگے یہاں پہ جبیرداری نظام کو انٹرڈیوز کروا رہا ہے اسے فارم جو ادھر اگزیسٹ کر رہا تھا اسے پہنے یہاں پہ انٹرڈیوز نہیں کر رہا تھا تو وہ کس قسم کا زگیرداری نظام سرمایہ داری اگر اپس کا جو یہاں پہ انٹرڈیوز کروایا اسے کبائی بھی نظام بھی ہیں نہیں دیکھیں اگر مطلب مطلب مولا وہ بکٹی وہ پاکستان کرنسی کرنسی نہیں کرنی ایکشل یہ مستانسپشن میں کہ جب آپ 20 کلو میٹر پہایا تو آپ سڑک سے آدھا فرلان تو وہ جو جگہ ہے ایک نام وہاں پہ چلتا ہے وہ وہ سڑک سڑک جس سڑک سے سڑک سے سڑک سے ایک فر لانگ نیچے جائیں گے تو وہ سڑک سے ہمیں سڑک 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 لن Me zeigen ہم رو دون رو اپنی چاہائیں تو اس لامرک کی گھریم کو روئیت ہوں سینڈ کی ذریم ہوں لیسنیوں کے لئے لیکنس � практиرب پاکشاہ رو پاکستے چران و کا فما 1 میں نے ص��نا کر پر انت стک né الدین کے لئے کہ انتیکہ ہے اسے کا صدق colabor دل کو kilص万 Moscow وہ سر کے بسaluز ہیں آپ چڑے میں پ traction سفورست نہیں کرتا جو نہیں چاہاں سے اس کے لئے کہ ملک این دل秀 مجھے لگتا کہ آپ میری رہے ہیں میری رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں اور اس طرح کے بہت چاہتے ہیں اینڈیا میں کیپلزم ڈیلیفن نہیں کر سکتا کیپلزم خلاب ہی جا رہے ہیں مطلب آپ فیوڈلیم کو ختم بھی کرتا ہے بیسے تو ختم کرنی زیادہ کیا کہ اس طرح ملکے ہی چلے گا لیکن اس طرح آپ انتوں نے کہا کہ انڈسٹری بھی ملکے گا رہے ہیں تو یہ کہ بیل کے مشن ہی ہوگی انڈسٹری بھی رہے گی اور اس طرح یہ سکتا ہے بیل کے ساتھ یہ جات پیدا ہونا نکھ ہے آپ انڈسٹری بھی اٹومیشن ہونے شکو ہو جائے ہاں جب آپ انڈسٹری بھی اٹومیشن ہونے شکو ہو جائے جو ہون چار ہیں تو کیا انڈسٹری بھی رہے ہیں بیلے سال کے لئے لگے آپ یہ کس کل پر کہتے ہیں جب رہاں بیٹھا ہے تو پہل سلاٹ اپ ہی کیا رکیت جانے ہیں اسے ساتھ کے اندر ہی آتے ہیں۔ یہ سرکوش تو اس کے اندر آتا ہے۔ تو اگر کچھ بات کرنے تو وہ ڈائریکٹ ہم اپنا بات کرنے چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ایک زیادہ بڑا مسئلہ انسانوں کے حوالے سے ہے انسانوں کے اوپر چھاپ ہے جاگیرداری سوسائیٹی کی جو امیلکیشت ہوتی ہے اس کی چھاپ ہے اور اس کی وجہ سے یہاں تشدد ہے یہاں پہ ایک لیسے کی بات نہ سننے کا رہی ہے ایک لیسے کی بات نہ سننے کا رہی ہے جب اس جاگیرداری نظام میں جو اس تحسال جس کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ریاکشنریز زیادہ دیکھے گئے ہیں کہ مذہبی لبادہ اوڑ کر اس اپنے خاص طبقے کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں جب یہ اخوانوار میں بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں اس کی بات اشتہاری یہاں سے لوگ بنتے ہیں یہاں سے لوگ مارتے ہیں انٹریکٹر بھی ہم ان کو نظریاتی ان کی اس جنگ کو تو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ایک بلکل الگ سی چیز ہے کیا ہم اس چیز کو ایک کلاس کلیش کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص کلاس کے ساتھ کیش کلیش ہمیشہر آئے اور وہ زیادہ تر جاگیرداری میں جو ہے وہ کلیش مذہبی لپادہ اوڑ کراتا ہے کیا ہم نے وہاں سے شروع کرنے جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کہ تازبان کھڑے ہوئے تو وہ خاص طرقے سے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں وہ ایک انطلاب تو کبھی سوشل انطلاب تو نہیں ہو سکتا سوشل انطلاب تو یہ سوال ہو جائے کہ آپ نے اثر بھی دینا جاتے ہیں دار صاحب اس سے پہلے کہ آپ جب کریں جو دوست نے کہا کہ یہاں پر جلد جاگیردار ہیں انہوں نے ہی انڈسٹریز لگانا شروع کرتی ہیں لیکن ہمیں دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سرمایہ دار یا انڈسٹریز تھے اور جو دوسری طرف سیبل میلٹی بیروپ ٹریسی ہے اس میں زمینے میں آنے کا شوق اس میں وہ جاگرداری کی طرف آگیا وہ جاگرداری اس طرح سے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے وہ پرانے خاندان ضرورت لیکن نئے جلدہ اور آپ بیروپ ٹریس کو دیکھتے ہیں نئے شوق کی سو سو مرجے ایک دن میں الارٹ ہو رہے ہوتے ہیں بھیاک ٹومی شیخ قدم یہ جاگرداری اس طرح سے ختم نہیں ہو رہی ہے نئے خاندان پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کو آنے والے کچھ دائیوں کے بعد وہ نئے جو ہے کہ خاندان آپ کے سامنے نظر آئے ہیں بھیاک ٹومی شیخ قدم نئے خاندانوں کے افسر نہیں ہوگا جو آرڈی ان کا اکار نہیں ہے اس کی بات نہیں ہے کہ ٹومی شیخ مجھے گھر پرانے کے سامنے انہیں چیز نہیں جھلے صلماعہ داری کہ انہیں کہانا لائے carried thr Girls ایک 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 جو میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹومی شیخ مجھے گھر جو میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اثر نہیں ہو گا ابھی زور دن پہلے میں آگے ایک چیز پٹھ رہا اس مجھے درہا ہوا شیخبر گلانی کے بیٹے آگئے ہیں سرداری کا بیٹا آگئے ہیں میاں صاحب کا بیٹا آگئے ہیں چونساں کا بیٹا آگئے ہیں انہوں نے کہا جی الحمدللہ بہت اچھے بچے ہیں یہ اپنے مال دین سے سہرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں در بات آگئے ہیں تو پہلے چور چوتری تھی نا ان کو کچھ شرم و لحاظ کچھ 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 اٹھ کے پراک رکھاؤ تھے خیر اخلاقی بہت زیادہ تھے لیکن ان میں کچھ چیزیں تھی جو بھی ہو گئے ہیں دنیا دکھاؤے کے لئے رکھی ہو گئے ہیں تو جب اچانک سو مرہ بے آ رہے ہیں تو وہ بچے جو گل کھلا رہے ہیں وہ اپنے شاہر آج کا سنا کہ وہ دست روڑ ملا تھا ریگر ڈیوز کے لئے ہیں ریگر ڈیوز کے لئے ہیں وہ واپس میں مار گئے اور دوسرے وہ مار گئے چلے گئے بی بی بھی مار دی ہے اس کے ماں بھی مار دی ہے سارا ہے دست روڑ روڑ پی ہوا تھا جس کو پی ہوا وہ جو اور ٹھول نہیں ہے جس کو پی ہوا وہ اس بندے نے جس کی بی 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 کو بیٹی کو پی ہوا تھا اس نے بیٹی اور بی بی دونوں کو مار دی ہے پیسے کچھتے ہیں پیسے کچھتے ہیں تو یہ جب دیسٹرہ گتازہ روڑ آتا ہے تو دیسٹرہ گتازہ روڑ پی ملکہ میں کس پر انکس ہو رہا ہے یہ تیزیں بہت اہمی ایسا جو بات کی تھی وہ میں ہاتھ پر جاگیداری کے پر انہوں نے فوکس کیا اور فوکس میں بھی یہ تھا کہ جاگیداری اب دنیسٹوشن ہے تکیز ہوتا ہے اس کو آپ نو کھڑی جیجیے پس کی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ابھی تک ہمارے جانت جاگیداری جو ہے وہ موجود ہے جاگیداران کا کچھتے ہیں وہ موجود ہے اور اس کا حصہ ہماری سیاست کے اوپر بھی ہے ہمارے کچھتے کے اوپر بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائیٹی کے جو اسٹرکٹر ہے وہ بھی اسی طریقے سے مرات یا حقہ اور مرات یا حقہ شکر کے در جو ہے وہ موجود ہے اس چیز کو مطلب ہے ہمیں دیکھنا ہے اب یہ کہ کس طریقے سے یہ ختم ہوگا آگیچت کی کیا کرتیلی آئی گی یا نہیں آئی گی کیا یہ اگر کی طرح یہاں کا جاگیدار جو ہے سرمایہ کاری کرے گا اس طریقے سے سرمایہ دار بن جائے گا جاگیداری ختم ہو جائے گی یہ دنخواہ سے قبل از وقت ہمچے حسن درنی آتا کہ ہمارے برد کی جاگیدار بھی اتنا بھی فیشن ہے کہ وہ مطلب کہ اسی راستے میں چلے دیں جس راستے پر اینڈن کا فیشن دار جتے وہ چلے دیں گی تو یہ تمام سوادات جویں ہوئے لیکن فوکس جویں ہوئے یہ ہے جاگیداری نظام کس طریقے سے ہمیں مقصان پر تیار آئے جمعظیر کے رامی کس طرح سے یہ وقاوت ہے اور کیا یہ کوئی مستقل بھی اس کے ختم ہونے کے ختم ہونے کے پانا تھے یا نہیں اب مینو صاحب ایک سوال ہے یہ ہے کہ ایک دادری نسٹری میں جتے بھی انقلاب آئے ہیں اس میں زیادہ مین فیکٹر کیا رہا ہے انقلاب کا باعث بننے کا کیا وہ بھوک تھی یا انجسس تھا یا کیا چیز تھی اور سیکنڈلی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نقابلہ کسی ہو طریقے سے کرے گا جنگی ازال نام نظام کا ایڈکیشن ایک فیکٹر میں ہی ہے اسی کو قصد کرنے کے لیے اگر ہم ایڈکیشن کی طرف اپنے سارے سوشلز کو موبلیز کریں لیکن ایڈکیشن کے پاس ایڈکیشن کے پاس اثارٹی اگر ہم ہی ایک سپیڈ کرتے ہیں ایڈکیشن کو ایڈکیشن کو ایڈکیشن کو ایڈکیشن کو ایڈکیشن کی طرف ایک طبقہ بنا رہی ہے نا یہ پاکستان میں ایڈکیشن ہے ایڈکیشن ترقی آفتہ جو پیسے جس کے پاس جازہ ہوتے ہیں وہ اچھی مسئل پڑھتا ہے اور ہم نیجی ملکیت میں تو معاملے چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک خرپتی آدمی ہے ایڈکیشن میں پڑھتا ہے اور اس کا بیٹا دیا گا ایڈکیشن سے پڑھتا ہے اور اس کا یہ کرتا ہے اور اسی مسئل سے ایک برکنگ کلاس کا آدمی بھی بچہ بھی پڑھ لیتا ہے تو ان دونوں کی مونی ہوتا مونی ہوتا ایڈکیشن میں زمین اسمان کا پڑھتا ہے جب وہ دون دیوڑے نگلتے ہیں ایک کے پاس دس خرپ کی جلاد ہوتی دیجی ملکیت ہوتی ایک کے پاس مشکل نہیں ہوتا اسی طرح اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آگے چلیں دیجی ملکیت کو سائٹ پہ کر دیں وہ جو ایڈورسٹری ہیں جو سکولیش بھی دے رہی ہیں اس میں آپ چیک کر لیں کہ کتنے غریب لوگ ہیں وہ اس میں سکولیش بھی دے سکتے ہیں تو اس سے بھی جو میڈل گلال یا ہائیڈل گلال یا جب کیا پیسے جاتا ہے وہ کلاس اپنے بچوں کو بڑی بھی سیدھوں پڑھاتی ہیں صرف بیسی ایڈکیشن وہاں پہ سب کے لئے نگائیں جیسی ہیں اس کے مطلب ہائی سکول تک اس کے بعد یہ بلکل طبقات کی نظام ہیں اور طبقات کے حوالے سے ہی لوگ اپنے طریقے سے سب پہ جاتے ہیں اس رائیٹنگ کے لئے لیکن اگر آپ آگے سام میں آئیں یہاں بھی پیمڈیزم بھی نہیں ہے یہاں پر تو بلکل یہ رہے کہ اسکولشپ تو جھوڑے نہیں مطلب پتہ ہیں آپ لوگ یہ بچہ اسکول میں بھی ایزامیں بڑھتا ہے یہ مدرسے میں بڑھتا ہے یہ اسکول میں بڑھتا ہے تو طبقاتی نظام یہاں پہ جس حد تک جس دھرپور طریقے سے نافذ آئے وہ تو شروع سے اپنے اسکولنگ سے چاڑھ گئے دادو کے لئے اٹھھ پڑھ سوٹ تو اٹھ آپ پڑھانے پڑھیں کہ اگر آپ متساوات یا براپری کے حالے سے پڑھانے پڑھیں کیونکہ آپ کی پڑھانے پڑھیں بہت کسیس اٹھ پڑھ پڑھ اٹھ پڑھ صافت ہے وہ بیکنہ وزن موارے پڑھ پڑھ اور اٹھ پڑھ اٹھ اٹھ شوڑ تو سوٹ بھول آپ اٹھ پڑھ پڑھ صاحب اٹھ پڑھ پڑھ سوڑ تو پھر ہم بہتے کہ ماتیں گے کہ چھوڑو کسی سے کہ مسکرم انقلاب تو خیر پرنی آئے گا لیکن مسکرم شعور روح کا تھوڑا سا بہتر ہوئے میں نے ٹرابل کیا ہے سندھ میں بنجاب میں سندھ میں ایڈوکیشن سنجاب کی لسٹنس پر بہت دو ہے خاص ہوتا ان کے گروٹ ایریا میں ہمیں وہاں کا جو بندہ ہے یا لڑکا ہے وہ وہاں کے بڑیرے کے یا سائن کے خلافات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو ایڈوکیشن کے حساب سے اچھی ایک پوزیشن ہے یہاں پہ ایک چودری کو یا جو پرانین اظام بھی لپن دیتے ہیں ان کو ہم لڑکا دیتے ہیں لوگوں اتنی ان میں آ چکی ایک پرڈینشل کے مور لڑکا دیتے ہیں کوئی مات بھی لیتے ہیں چودری کو یا کسی زگیتار کو کنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر جو کنجاب میں ہے یہ ایڈوکیشن کی وجہ سے اور سندھ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں ایڈوکیشن نہیں ہے اچھا میں پہلے تو اس پورے نشیس کا یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد بھی ہے انہی بات اس کے بعد دنسل پر جوابے تھے لیکن نشیس کا مقصد بھی ہے کہ ایک تو ہم سب آپس میں بیٹھ گئے تبازہ خیال کریں اور ہم آئندہ یہاں پہ جب دوارے کٹے ہیں ہم پتا ہو کہ ہم لوگوں کا بیسک انٹرسٹ ایک جیسا ہے اور ہم کوئی اکٹ کے جڑت کے پروسس میں شامل ہو سکتے ہیں ملیں گے لیکن اس کا دوسرا جو طورت مقصد ہوئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم اس کو وائل کرنے ہیں یہ کچھ دنیا میں جا رہا ہے ویڈ سیٹ کے ذریعے ورڈ اڈ ماؤت کے ذریعے ہر لحاظ سے ہم اس کو دو مطلب پچھا رہے ہیں اس سے جو بیڈی سکشن ہو رہی ہے وہ پروڈکٹی بھی ہے اس کا اگر ڈاک شاہ کے کا جو اس وقت رول ہے میں اس کو دانہ جارہا تھا کہ ڈاک شاہ پر تکیوں آئے ہیں کیونکہ بحث کے ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے لئے بھی ایک سکوڈلی عمل کی ضرورت ہوتی ہے ہم میں آگر یہاں بیٹھ کے لئے ہسٹری پر بولنا چکت کرو تو وہ اتنا بودا ہوگا اتنا فضول ہوگا کہ اس پر ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے بجائے آپ سوچیں کہ شاید دوبارہ نہ آیا جائے ہیں ڈاک شاہ ایک ہمارے لئے محشل رہا ہے وہ اس لئے آئے ہیں یہاں پہ کہ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹر کیا ہے نظاموں کے حوالے سے بھی اور سوسائٹیز کے حوالے سے بھی اس کو ہمارے سامنے بڑھ سکیں کیونکہ اس کے اوپر وہ اس کو ماستر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو اگلی بحث ہم جس کو کر رہے ہیں آواز میں میرا نہیں جا کہ اس کا ڈیبیٹ تعلق اس سے بندہ ہے کیونکہ ڈاک شاہ نے بھی مادے کی ہیں ڈاک شاہ صاحب یہاں پہ ایک سکولر کے تیسے ہیں ہاں انقلابی حمل جب شروع ہوں گے اس ملک کے اندر ہاں ہر آنسان اس میں شامل لوگ کا یہاں نہیں ہوں گے اور لوگ اس طرح بستے نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہیں تو اس پہ ڈاک شاہ صاحب اپنے لوگ کے دیکھیں کہ اس طرح شامل ہوتے ہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ میں جو سمجھ سکا ہوں میں اپنے اوڈا جس سمجھ کرنا جاتا ہوں اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ اپنے اپنے بخواس کرانے میں دیکھیں آپ اسے بڑک شاہ صاحب بیشہ پہ میں سکتے ہیں لیکن لوگ صاحب کو علیو کرنے کے لئے کہہ وہ جانا چاہتے ہیں تو میں اس کر یہ سمجھ کرنا ہوں مجھ رہی کہا رہا ہے کہ جو شاہ صاحب اس کھوئی مجھ میں نے ہی امپورنٹی میں نے بہت چیز بھی کی ہیں وہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جاگئی طریق حسان جو ہے یہ جو کہ ایکنومکس کے حوالے سے اس طرح اس کا ہم دیکھتے ہیں ایکنومی کے حوالے سے وہ بے شک ایگزیسٹ کرتا ہے بے شک کوئی چھوٹے اس کا چھوٹا حصہ ہے ایکنومی کے اندر یا اس کا علاقوں کے اندر پھیلا ہوا ایک خاص حصہ ہے کچھ علاقوں میں ہے کچھ علاقوں میں نہیں ہے کچھ علاقوں میں ریزیشن ہوگی ہے بغیر بغیر لیکن اس کا جو سوسائیٹی کی اثر ہے وہ سو فیصل ہیں یہ جاگیداری نظام جو ہے پاکستان کے اوپر اس کی جو اثرات ہیں جو ایڈی کے اندر جو اس کے اندر ہو جانا ہاتھ بتائیں ہیں میں اس سے ہائنٹر پرشنٹ اگری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جاگیداری نظام جو اتنے سے تک چلتا رہا ہے اور ابھی بھی جو ایک عجیب بسم کی کیپلزم ہے جس کے طور پر نیشنل کا روز سب سے زیادہ ہے نیشنل برجوازی پر یہ ہے نہیں تھی تو وہ پرنزم بھی نیشنل ایڈیشن کے بعد وہ بھی تباہ ہوگی تو اس وقت جو زیادہ امپورٹن بات ہوئی ہے کہ ہم جاگیداری نظام کے حوالے سے اس کے جو روجانہ اور اس کے جو اثرات دے گئے ہیں وہ سرسلٹی میں پریویل کر رہے ہیں اور جاگیداری نظام اگر بلکلی سفیستی سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں ہم باقیدہ انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے تو شاید اس کے ساتھ یہ اثرات بھی چلے جائیں گے تو یہ ایک مجھے فائدہ ضرور نظر آتا ہے بہرحال جاگیداروں کا روج رہے ہیں ہمارے الیکشنز میں ہمارے بوٹنگ کوسس میں بہت زیادہ ہے اور جو زمیدار اپنے کے علاقے کا میں بلکل مانتا ہوں کہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں باقیدار کسی بھی علاقے میں وہاں پھر زور کے ساتھ عبدستی کے ساتھ اثر الرضوع کے ساتھ اور لوگوں کو متاثر کر کے پیسے لے کے لوگوں کو پسوں میں لانکے یہ سارا جگہ در انتظام کا حصہ ہے اور یہ اسی طرح اولیا جاتا ہے اور یہ جگہ در انتظام صرف جگہیروں کے اندر نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں ہمارے در زوج کا تو اسے طرح جس کو ہم مانے یا نہ مانے وہ ایک الادہ ملیو اور آماز کی بیعت ہے لیکن اس کے در بارحال یہ پیویر کرتا ہے انتظام کو چلا کرتا ہے کل چل کل چل کی طرف میں مجھاں کی صورت میں ڈاکٹر ایک میں ایک بات جانا چھاری ہوں کہ یہ کیونکہ ایک کنٹینیویشن ہے ایک سیریز جو ہم نے شروع کیا اس کا پہلا جو سیشن تھا وہ دیماؤکرسی پہ تھا اب اس وقت جہگیدانہ نظام پہ تھا اور پیویر صاحب نے کانٹی اگری کیا کہ نیکس ٹائم بھی توارڈ دی اینڈ آف میں وہ کریں گے ایک سیشن کیپیٹلزم پہ اس کے بعد جو چوتھا سیشن ہوگا وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بہت انٹر ایکٹیو کریں جس میں کہ آپ لوگ کچھ پریزینٹ کریں حسوس پہلے آپ سے آیا ہے آپ کو کچھ چیزیں وہ جادہ کبھڑھتی نہیں وہ زیادہ چیز نہیں ہے پڑھ کر رہا پھائیں حسوس میں تو بات کرتا ہوں چیزیں پہلے آپ سے آیا ہوں دوسرق mou سب لوگ بھی ملے آپ سے آنے ہاں درہا بخ کیوں میں آئے تو اچھا ہے ہاں دوسرقی پڑھیں گے بھی بھی ملتنی میں اس ساتھ ڈالی چالوں گا با کے پڑھ کے آنا ہمیں تو نے دیا کہتا ہے ڈالی چیلس کیا ہے یہ بات اس پر جاتی جائے کے بارے مجھے ہوستے ہیں مطلی ہے کہ کل کانا کے لئے ہیں میرے سکر جو کہ جب کوئی امار جاتا ہے مطلی ہے کہ ایک 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 باری اگر آگے کہ تو جب کوئی رہا ہے تو کیا اس طرح کی بے ہے کہ اگر این اٹھنا پر اور اس طرح گنجا کے ساتھ ہیں اگر آگے کیا پر آگے کیا کرنا ہے کس طرح سوٹا ہے سامنے وہ بہت اپنی تھی ہے میرے خیالوں سے کوئی چوئی اس طرح کہتے ہیں کہ امال کی وجہ کے بارے دوستوں میں جو کیا کرتے ہیں تو وہ میرا حقیقت ہی وہ ہوتے ہیں آگے میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں اور مطلب نہیں رہا ہوں کہ میں جوڑی دو رہا ہوں میں پہلے تو یہ سبجھتا ہوں کہ یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے جسے جنویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس پیشن کے پروگرام یا اس پیشنی فرقیاں کی رہی بیٹس ہیں وہ بہت شاد و ناظر ہی رہے گئے تو اس حوالے سے تو یہ اچھا ہے اور پہ اگر ہم نے جیسے انہوں نے کہا جیسے بھی اتفاق ہے اگر ملتا ہوتے ہیں لیکن پھر اگر ہم نے کوئی تبدیلی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر میں نے سوچنا پڑے گا پہلے ہمیں لائے عمل ترقید دینا پڑے گا اور میرا خواہد ہے یہ وہی پروسس ہے جو لرنگ کا اور کس طرح ہم وہ لائے عمل ترقید دے سکیں یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کون سے ways of methods دو سکتے ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں میں آخروں سے پہلے ہوں یہ کچھا ہے سکنا ہے اسے پہلے ہوں میں نے تو کوئی کے لیے پہنچا ہوں تو اس میں شروع کی روائیت ہوں نہیں پتا لیکن بعد میں کوئی روائیت دو سکتے ہیں جو رقصہ کے روائیت تھے اکرام کے بارے میں جگید آئی کسام تھا جو اپلے پاکسان کے بارے میں جو کے بارے میں پہلے میں رس تاہلوں تھا جگید آئی ترموٹو چندے بارے میں میں بات کرتا ہے اور انشاءاللہے نیکٹ سیشن کا بہت سکریں انہوں نے دیوہ تیب بھی ماتنی میں بات کرنے والد میں اپنی دیوہ سے کرنگوار کرنے والد پر جناس سنگل راہ ساکرہ ساہم اس کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آئیے یہی ہے کہ جس طرف جس مشن کے طرف ہوں بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہوں یہاں اوہینس ہونے جائے اب جی مجھے کرنے اوہینس میں سکھوں میری پاس آنے والا ہر بو سے اس سرکل میں جا کے بیٹھا ہوں اگر میں بھی یہاں سے سیکھ کے جاؤں گا اور ان لوگوں کے ساتھ دسکس کر کے اگر میں اپنی طرف سے یہاں سے سیکھ کے لئے آگے بڑھاؤں گا تو میرے نظیم یہ جو انہاں بہت اچھا ایکٹیوٹی ہے ہمیں سب کو یہاں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سوچ میں ایک چیز دعا دینے چاہیے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے اس کے آج جو ہمارے مواشرین میں اپسا ہو رہا ہے وہ ڈیبیٹ کا آج کتم ہوگے وہ ڈکٹیٹ کا زہرہ ہو گیا لیکنے لیکن ایک انا فرشیات کی حوارت ایسی ملدیتا ہے ایسی ملدیتا ہے اس کا حوارہ سانکھ ملدیتا ہے ایسی اس میں افراد آتا قام ہونا جنجا ہے فرحارہ سننا شروع کریں گے شیئرین نواز میں اے اٹھا ایسی 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 ریب ہی ہیں جو باید صافی کسی ایسی ملدیتا ہے جو پیدا پر دیئے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی کچھ ایسی انفرمیشن جو کہ ہمارے خواب میں ہمارے تصور پر بنی تھی آج میں بھی ہے تو اس کا جو اصل مقصود ہو جو ہمارے خواب میں بیٹرمیٹ جو میرے کا تو رجائی ہوئی اور رجائی کہ we should spread this message جو ہمارے انکرمٹ جو ہمارے جو راکھے میں ہے at least you have to do اس کمس کم ان دس تک تو ہم یہ پہنگا ہوں اور آگے ان کے سن میں یہ بھی لگایا جا سکتا please یہ message is formal to message so this is beginning لیکن یہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر کے چلے جانا اس طرح ہے باہر جاگے ہمیں اس کا کام کرنا چاہیے this is a goal سب سے پہلے تو سمیتوں کے دنیا میں ہم مشروع دسکس کرنا چاہیے یہ جو جاتے گئے اس کے بعد یہ ہے کہ جب بنیاد دونتی ہے تو ہم بنیاد میں کی جو امان کوئی خرابی رکھی اس کے پر بیٹنگ میں نہیں ہو سکتی ہے آج مارا رابیت سب سے آئے اس کے پر بیٹھ کے لئے اس میں جو بہت ہے ایک چیز کی بہت ہے اس کے لئے جو ہر بھی استعمال کرتے ہیں اس کو پر موٹ کرنے کے لئے جو ہمارے لگیتہ ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمیں سب سے ہمیں لوگوں کو پہنے پرستی میں اور مائنوں کو دے کے لئے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا آپ ہم آنکھ پر آ رہے ہیں بیسیک فیکت ہے ہم آنکھ نہیں پر آ سکتے ہیں اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ہمیں اپنا پر بھی لگیتنا پڑے گا کہ ہم نے اس سے آنکھ پر آنیا یا ہم نے اس کو ساتھ لے کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ چیز ہے اگر آپ سے آپ کرتا ہے جو وہ ساتھ چلے نہیں کرتا اس میں ہم اندرہ کرنا ہے خوش کرنا ہے پہلے ہم کیا دوسری بات ہے بڑی اچھی بات سلام آنکھ بھئی نئے دس دونے کوو اس جا کے بتائیں گے جار ہے جار کو گئن سے بھی پھائیں گے اگر تب تہا صاری طرح نہت کی کرے گا کھر کھھیں اگر کھو مہترکسپل ہے تو اس کے جنہیں لوگوں ہم انتے دین پر این ماہ باتی جار کھول جار کھولا ہے اس کی خدافتوں اچھی باتیں بنی چاہیئے لیکن پہلے میں پہلے میں پہلے میں شروع کروی ہوں میں نے یہ بسکت کرنا تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا جو پر حل ہے تو انقلاب ہے کہ درود انقلاب اور انقلاب کو کنی ہونا چاہیے یہ بات تو غیرہ نادہ ہے کہ ہم اگر اس بات کو شروع کرتے ہیں فیکٹیکلی کوئی کام کرتے ہیں اور یہ سوچیں کہ یہ لا مکن ہے ایسا کچھ نہیں کچھ ایسا آپ کے ہی بولک میں ہوا گیا ہے وہ نے کچھ سکیں نکالی ہے وہ ایسا بہت کرنا رہتی ہیں اور انہوں نے ایسا کیا ہے ہم ایک کوئی پریکٹیکلی سٹیپ لینا چاہیے اس میں بہت اپنا چاہیے اس بات پر گہدہ زیادہ ہے کہ ہم انقلاب کا ناوہ لگاتے ہیں تو ہم جلے پر پہلی رکھیان ہیں جن سے دیکھ پٹنے والی نہیں ہے لیکن اپنے حصے کہ آپ لگا جائیں ملک میں زیادہ پٹھا ہے کچھ رنگ رولانے پڑتے ہیں کچھ خواب سجانے پڑتے ہیں ہمیں پہلے پہلے ہمارے کچھ کو پکٹیکل کر جائے گا ہم ایک نسل مرگے ہیں 50-60 سال سال و کردک ہوں مرد چونسل صاحب مرد ہوگی سوچیں کر لیں اگن نہ کریں، پھر لیں چوتی سفر یا ڈیتو صاحب کے روز میں وہ جو چھدئے لوگ ہیں وہوں نے آئیٹر ڈکھے میں ہیں بیوز گئے ڈک آئیٹر آئیٹر رکھایا ہے انخوں اچاری تفرقتے مذہب پورٹ اس کے علاوہ ہمیں ایک اوپنٹی پروپٹ کو پوینڈہ لکھتا ہے یہ لوگ بچھا رہی ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے اور احمد ہمیں ہمیں کسی کو کرنی ہے کہ یہاں ایک سولٹ اپنا ایوزیاں بنائیں مجھے کرنا کیا ہے انقلاب بنانا ہے تو اس میں کوشی رزیسٹنس آئے گی کسی کام میں بھی آپ دیکھیں رزیسٹنس آتی ہے کہ ہم اصلا پیس کریں اور اگر ہم اس کو پیس کر سکتے ہیں تو ساتھ کے لوگوں کو بھی محارت بنے گی کے آج یہ دیکھیں کہ یہ احمد نے ایک داپر بنے پیس کرتے ہیں تو شاید کراچی میں ایسا ہوا رہا ہے کہ وہ واقعی ہی اپیشیٹ کرنے کیا کہ ایسا کیا انہوں نے پچھے سیٹے کی گالی ہیں اسمبلی میں وہ لے کر آئی ہیں تو کیا کیا انہوں نے مارا ہے، دھاڑا ہے تو وہ بھی ملک بھی تھی ساتھ یا اس کو یہ بھی دیکھنے کہ جو مرے ہیں وہ دو پہنٹے وہ انگسٹرلسٹے پہ بیردار تھے یا ہاں کی بندے پہ بھوندے ہیں وہ بڑتا تھا، اون کا مارکہ نہ بڑتا تھا وہ عام لوگ بھئے ہیں اور وہ لوگ اگر وہاں یہ پرومز آئی ہیں تو وہ آج سنتگی میں بیٹھے ہیں اور بڑے غریب لوگ بیٹھے ہیں آپ کے کار میں آپ کے کسی صدر کو کنفرنٹ کریں گے کہ میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں یہ جنلیز لے کے یہ سول کے لئے کیا آئیے آپ کے گلے میں پھولوں کا ہرڈ ہے نہیں اپنے پھول میں داؤں گے آپ کو پر انلیچ کرتے گا وہ بات اکلا ہوں گے ایکن میں اکلا ہوں گے ایکن میں موت دے دیتے ہیں بات پھول جیسے آپ کی کامرہ کرتے ہیں تو رہا سو ہے کہ انہوں پھول کی 25 سیٹیں نکالنے والی وہ اگر اس طرح سے کچھ فاشس کوئی گروپ پڑا کرنا ہے تو میں تو پہتا ہوں اس کی امارکی نہیں ہے آپ کو سوسائٹی کو اگر آگے لے کے جانا ہے آج اس پارٹی کا تجریہ کر لیں جو بھی ہے آپ نے کہتے ہیں جو عام لوگ ہیں وہ سمجھوں کے اندر ان کے صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ 2007-8 کے اندر جو انہوں نے اپنے ایسا ڈیکلیئر کیے تھے انڈیکلیئٹ بات نہیں کہہ رہے وہ ڈیکلیئر کیے تھے وہ دیکھ لیں اور آج انڈیکلیئر کیے ہیں انڈیکلیئر کو دیکھ لیں اپنے پرسنٹ انہوں نے گروپیا اپنے ٹائم انہوں نے گروپیا اچھا ہم یہی سے دوبارہ چاٹ کر لیں کہ اب ہی صرف وہ جو ہم بات کر رہے نا کہ رائے سو باکسا کیا والے سے یہ اندر پر جب شاہر کے کورمنٹس ہو جائے تو میں تھوڑا تو پوٹوں گیا اس کے بعد ہم یہ بیٹھ کے پیش ایک کیمرے ہم دسکشن ہوا رہے ہیں انڈیکلیئر کیا ایک ایک اپنے پر اس کیا ایک اپنے پر اس کیا رہے ہیں جو آپ نے بیٹھ کے لئے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس میں ہم نے دسکشن پر ایک سکتا ہے ایس اپنے پر ایک 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 چاہتا ہے اپنا لیکچر کے حوارے جائے اور آپ نے سے درس مویدہ کی حوارے ہیں شودلیظم میرا پہنچ وائے سکنڈیدہ ٹاپک ہے اور میں پہنچ وائے